بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عربی ہے وہ ہماری فراوانی کے ساتھ بولنا اور سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے تو پہلا واقعہ سلسلے کے اندر یہ ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دیہاتی آدمی تھا جس کا نام تھا مجرم دیہاتی آدمی تھا اس کا نام تھا مجرم تو وہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں گیا عربی میں لکھا ہوا یوں آتا ہے کہ اعرابی دیہاتی آدمی اعرابی دیہاتی ایک دیہاتی آدمی فی المسجد مسجد کے اندر آیا اس مہو مجرم جس کا نام مجرم تھا مجرم اس کا نام تھا تو وہ نماز پڑھنے کے لئے آیا اور امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا امام صاحب نماز کے اندر مشغول تھے قرارت کر رہے تھے تو وہ آدمی آیا فوقفہ فی صفیل اول اور وہ پہلی صف کے اندر آ کر کے کھڑا ہو گیا مجرم جس کا نام تھا تو امام صاحب نے نماز کے اندر یہ قرارت کی علم نوہ لکل اولین کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کریا تو وہ عربی سمجھتا تھا تو وہ ڈر گیا بولے اس کے اندر تو یہ بیان کیا جا رہا ہے علم نوہ لکل اولین کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے کی صف میں آ گیا تو وہ پیچھے کی صف میں آ گیا تو پھر امام صاحب نے اگلی آیت پڑھی سُمَّنُتْبِعُهُمُ الْآخرِين کہ پھر ہم نے اس کے بعد آخر والوں کا نمبر لیا وہ ڈر گیا بولے یہ تو نہ اگلے والوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ پیچھے والوں کو چھوڑ رہے ہیں تو اس نے کیا گیا کہ جو بیش کی جو صفیتی اس میں جا کر کے کھڑا ہو گیا فَبَقَفَ فِيش صفیل آوسط جو درمیانی صفیتی اس میں جا کر کے وہ کھڑا ہو گیا امام صاحب نے پھر اس کے بعد اگلی آیت تیس ریت تلاوت کی کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں تو اس کو لگا اگلی صف میں کھڑے ہوں گے تو بھی ہلاک ہو جائیں گے پیچھے کے صف میں تو بھی کھڑے جو ہے کھڑے ہوں گے تو ہلاک ہو جائیں گے اور بیچ میں اگر کھڑے ہوں گے تو امام صاحب تو کہہ رہے کہ ہم تو مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں فَحَرَبَلْ اَعْرَابِيُّ مِنَ الْمَسْجِدُ وَوَا يَقُولُ تو وہ اعرابی مسجد سے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تو اعرابی مسجد سے بھاگا اور وہ یہ کہہ رہا تھا یا امام انکل انتا ساہر کہ امام تو جادو کرے تجھے سب پتا ہے تو یہ پہلا واقعہ تھا اگرچہ یہ مزاحیہ واقعہ ہے ایسے ہی دوسرا واقعہ جو اس سلسلے کے اندر بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بازار کے اندر گیا تاکہ وہ ایک باندی خریدے تو وہ باندی خریدنے کے لئے بازار کے اندر گیا تو اس نے دیکھا وَاحِدُن سَيِّبَا کہ ایک جو باندی ہے وہ تو سیِّبَا ہے وَثَّانِيَةُ بَاقِرَةُن کہ ان میں سے ایک باندی باقرہ ہے اور ایک باندی وہ سیِّبَا ہے باقرہ ہے اسے کہتے ہیں کہ جس سے ہم بستری نہ کی گئی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور سیِّبَا اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی ہو گئی ہو جس سے ہم بستری ہو چکی ہو تو وہ باندی خریدنے کے لئے بازار کے اندر گیا تھا فَإِذَن تو دیکھتا کیا ہے وَاحِدُن بَاقِرَةُن ایک ان میں سے باقرہ ہے وَثَّانِيَةُ سَيِّبَةُن اور دوسری کیا ہے تو اس نے خریدنے والے نے باقرہ جو باندی تھی اس کو پسند کیا جس سے ہم بستری نہیں کی گئی تھی تو اس کو اس نے پسند کیا تو فَقَالَتِسْ سَيِّبَةُ تو جو سیِّبَا عورت تھی وہ کہتی ہے مَلْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا إِلَّا اللَّهِ لَا کہ تم نے باقرہ اس کو باندی کو پسند کیا ہے جبکہ اس کے اور میرے درمیان صرف ایک رات کا فرق ہے یعنی یہ ہے کہ پہلی رات اس کی ہوئی نہیں ہے میری ہو گئی ہے تو تم نے اس کو پسند کیا ہے تو اس کے میرے درمیان صرف ایک رات کے ہی تو فرق ہے مَلْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے إِلَّا اللَّلَّهِ لَا سِوَائِ ایک رات کے تو فَاجَابَتِ الْبَاقِرَةِ تو باقرہ جو عورت تھی اس نے جواب دیا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ جو لیلت القدر ہے قدر کی جو رات ہے شب قدر ہے وہ تو وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے تو اس نے اس طریقے سے جواب دیا کہ جیسے شب قدر ہزار راتوں سے بہتر ہے تو اسے ہی جو پہلی رات ہے وہ بھی آدمی کی پوری زندگی میں تمام راتوں سے بہتر ہے اس لیے کہ جو لطف پہلی رات کے اندر آتا ہے وہ بقی راتوں کے اندر نہیں آتا لہٰذا اس نے جو مجھے پسند کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ میری شب قدر باقی ہے اور تمہیں اس لئے پسند نہیں کیا ہے کہ تمہاری شب قدر گزر چکی ہے تو دوسری نے یہ جواب دیا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے فزحیقہ تو وہ آدمی ہسنے لگا تو یہ دوسرا واقعہ تھا اس سلسلے کے اندر تیسرا واقعہ ایک اور ہے کہا جاتا ہے کہ ایک عرابی مسجد کے اندر گیا یہ بھی پہلے جیسا ہی واقعہ ہے کہ ایک عرابی دیہاتی جو آدمی تھا مسجد کے اندر گیا اتفاق سے فسقف المسجد من الخشبی تو جو مسجد کی جو چھت تھی وہ لکڑی کی تھی جیسے پرانے زمانے میں کچھی چھتیں ہوا کرتی تھی لکڑی کی چھتیں ہوا کرتی تھی تو وہ چھت اسی طریقے سے لکڑی کی تھی تو وہ جاکت کے کھڑا ہو گیا سف کے اندر تو امام صاحبی آیت تلاوت کر رہے تھے فالقوہ فیذاہی حییت تسعا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک زندہ جاگتا سانپ بن گیا فیذاہی حییت تسعا تو وہ ایک دوڑنے والا زندہ ایک سانپ بن گیا تو یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو اتفاق سے اسی وقت جو مسجد کی جو کچھی چھت تھی اس میں سے سانپ نیچے گرا تو سانپ نیچے گرا تو بیعین ہی وہی منظر سامنے آ گیا اس سے آگے امام صاحب نے یہ آیت پڑھی خوز لا تخف کہ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لو اور ڈرو مت سنوعی دوحافتی لولا کہ جیسے یہ پہلے تھا ہم اسی حالت میں اس کو لوٹا دیں گے تو دراصل یہ قصہ تو چلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ عطا کیا تھا کہ بھئی یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو نیچے زمین پر پھینک دو تو وہ زندہ سانپ بن جاتا ہے اور جب اس کو اٹھانے جاؤ تو وہ پھر ویسے ہی اس کا آپ کا عصا بن جاتا ہے تو یہاں معاملہ الٹا ہو گیا سانپ چھت سے گرہا امام صاحب نے کہا کہ خوز اس کو لے لو ولا تخف اور اس کو ملعب ڈرو مت تو جو بندہ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ جی امام صاحب تم آؤ جی وخوز بھی ادی کا تم آؤ اور تم اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دکھاؤ تو یہ کہہ کر کے مسجد کے اندر سے بھاگ گیا کہ عجیب امام صاحب ہے کہ سانپ گر رہا ہے اور کہہ رہے کہ اس میں ہے جو ہے اس کو ہاتھ میں اٹھا لو یا کاٹے گا نہیں تو یہ بھی اس کے اندر عربی کے جو الفاظ تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو یہ آج کے اس سبق کے اندر یہ دو تین واقعے بطور مزاہن بیان کرنا مقصد تھا کہ ان کے ذریعے سے ہم کو عربی سمجھنا اور بولنا ہمارے لئے تھوڑا سا آسان ہو جائے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا یہ اسباق کا سلسلہ چالو ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کامیاب فرمائے اور لوگوں کے لئے اس کو فائدہ مند بنائے آمین سمم آمین فقد و السلام